ہیلو ایوریون ویلکم ٹو جابز اشتہار یوٹیوب چینل ویورد آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹرز کی آسامیوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جائے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹپنڈ نے جونئر ٹیکنیشن کی بہت سی آسامیاں پنجاب کے تمام ازلام میں تمام تحصیلوں میں اناؤنس کی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جائے گی کس طرح آپ جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹرز کی آسامیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پہ تیاری کے لیے مکمل رہنمائی ڈیٹا اور پاس پیپرز فراہم کی جائیں گے اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو وہ تمام ویب سائٹز بتائی جائیں گی وہ تمام ویڈیوز بتائی جائیں گی جن سے آپ کی جونئر ٹیکنیشن کی بہترین تیاری ہو سکے گی ویورز یہ ہمارے سامنے ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جونئر ٹیکنیشن کی آسامی ہیں اور پنجاب کے تمام ازلامی یہ اناؤنس کی گئی ہیں اور یہ مکمل اس کی ڈیٹیل ہے تفصیل ہے یہاں پہ اس کو ڈیفائن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ایج ریلیکسیشن ہے اس کے بعد ایڈیوکیشن ہے اس کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ ہے یہ یہاں پہ اتنا ویزیبل نہیں ہے اس کو ہم جابز اشتہار یوٹیوب ٹینل کی سلائیڈز پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ویورز کل آسامیہ جو اناؤنس کی گئی ہیں وہ دو ہزار چوبیس ہیں اور پنجاب کے تمام تھرٹی سکس ڈسٹک چھتیس ازلا میں یہ دو ہزار چوبیس آسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمام ازلا کی تفصیل موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈسٹک کی کتنی آسامیہ کتنی سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھنا چاہے تو تمام ڈسٹک کی آسامیہ جو ہیں وہ ڈیٹیل سے دیکھ سکیں گے چلتے ہیں اور ان تمام آسامیوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس ڈسٹک میں کتنی آسامیہ ہیں اور اس کی کوالیفکیشن کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ویورز اگر آپ ہمارے چینل جوبز اشتیار پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ ہم پاکستان میں آنے والی ہر نئی جوب کو سب سے پہلے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی لیٹسٹ جوبز سے آپ اپ ڈیٹ رہ سکیں ویورز یہ ہمارے سامنے ڈیٹیل ہے سب سے پہلے پوسٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ سکیل لکھا ہوا ہے پوسٹ ہے جونیر ٹیکنیشن ویکسینیٹر کی اور یہ بی پی ایس نائن یہ نوے سکیل کی جوب ہے اٹھارہ سے پچیس سال عمر یہاں پہ رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایج ریلیکسیشن بھی ہے جسے ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ ایج ریلیکسیشن کتنی ہے مرد حضرات کے لیے کتنی ایج ریلیکسیشن ہے فی میلز کے لیے خواتین کے لیے کتنی ہیں ڈیسیبل کوٹا جو ہے اس کے لیے ایج ریلیکسیشن کتنی ہے تمام ایج ریلیکسیشن آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد کوالیفکیشن ہے کوالیفکیشن میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کینیڈیٹ نے ایف ایسی کی ہو اور ایف ایسی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جونیر ٹیکنیشن ویکسینیٹر آف ایلائیڈ ہیلتھ کا جو ہے وہ ڈپلوما ہو جو کہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے بھی ریکنائزڈ ہو یا تو یہ کوالیفکیشن ہونی چاہیے کینیڈیٹ کی اگر ایف ایسی نہیں کی ہوئی تو میٹرک سیکنڈ ویان جن کینیڈیٹ نے میٹرک سیکنڈ ویان سے کی ہوئی ہے جن کینیڈیٹ کی جو کوالیفکیشن ہے وہ میٹرک وید سائنس سیکنڈ ویان ہے وہ بھی اس سیٹ پر اپلائی کر سکیں گے جن کینیڈیٹ کی میٹرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹر کا الائیڈ ہیلتھ کا اور پنجاب فیکلٹی میڈیکل فیکلٹی سے ریکنائزڈ ڈگری ہے ان کے پاس جونئر ویکسینیٹر کی جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹر کی تو وہ اس اسامی پر اپلائی کر سکیں گے یہاں پر اب دیکھیں دو قسم کے کینیڈیٹ ہیں ایک ایف ایسی والے اور ایک میٹرک لیول پر جو اپلائی کریں گے یہ دونوں کینیڈیٹ جن کی کوالیفکیشن ایف ایسی ہے اور یا پھر جن کی میٹرک ویڈ سائنس ہے اور ساتھ ان کے پاس جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹر کا ڈپلومہ ہے یہ تمام لوگ اس اسامی پر اپلائی کر سکیں گے اب چلتے ہیں اور اسے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایج ریلیکسیشن کیا ہے ویورز جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہاں پر ایج ریلیکسیشن وہ پانچ سال ہے یعنی کہ تیس سال تک جو میل میمبرز ہیں میل کالیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکیں گے خواتین کے لیے یہاں پر ایج ریلیکسیشن وہ آٹھ سال رکھی گئی ہے تیتیس سال تک خواتین وہ اپلائی کر سکتی ہیں ایسے لوگ جو دیسیبل ہیں اور جن کے پاس سیٹیفکیٹ بھی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے چاہے وہ دیسیبل ہیں اگر ان کے پاس سیٹیفکیٹ نہیں ہے اپلائی نہیں کر سکیں گے اگر ان کے پاس سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو فوری طور پر سیٹیفکیٹ ملائیں اور اپلائی کریں لوگ جو ہے وہ چالیس سال تک جن کی ایج ہے وہ ان سیٹس پر اپلائی کر سکیں گے اور اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ چوتھے سکیل پانچ میں چھٹے ساتھ میں جوب کر رہا ہے اور وہ نوے سکیل میں اپلائی کرنا چاہتا ہے ہائر سکیل کے لیے تو اسے گورنمنٹ کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق اسے ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ دی جائے گی اس کے بعد ویورز کوٹہ ہے ان تمام آسامیوں پر جو وومن کوٹہ ہے خواتین کا وہ پندرہ فیصد ہے یہ جتنی دو ہزار چوبیس آسامیہ ہیں ان میں سے پندرہ فیصد جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص ہیں اس کے بعد جو معذور افراد ہیں ان کے لیے تین فیصد ہیں منورٹیز جو گیر مسلم ہیں ان کے لیے پانچ فیصد وکنسیز جو ہے ان ٹوٹل دو ہزار چوبیس وکنسیز میں شامل ہیں ویورز اس کے علاوہ یہاں پہ ڈومیسائل ہے پنجاب کا ڈومیسائل جو ہے وہ ضروری ہے پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے تمام امیدوار جو کرائیٹیریا پر پورا اتر رہے ہیں وہ ان آسامیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں جن کیڈیڈیٹس کے بعد پنجاب کا ڈپلومہ ہے سوری پنجاب کا ڈومیسائل ہے وہ ان تمام آسامیوں پر اپلائی کریں گے یہ آگے کس ڈسٹک میں اپلائی کرتے ہیں زیادہ پریفر تو ظاہری بات ہے ہر مندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ڈسٹک میں کرے اور اپنے ہی ڈسٹک میں اپلائی کرنا چاہیے لیکن جس طرح انہوں نے ڈومیسائل مانگا ہے پنجاب کا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی بھی ڈسٹک کا جو کینیڈیٹ ہے وہ کسی بھی ڈسٹک میں اپلائی کر سکے گا کیونکہ جتنی بھی ڈسٹک میں لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ کہیں پہ بھی لوکل ڈومیسائل جو ہے ڈسٹک وائز ڈومیسائل نہیں لکھا گیا اس لیے پورے پنجاب کے جو امیدوار ہیں وہ کسی بھی ڈسٹک میں فارکزمپل کسی ڈسٹک میں زیادہ سیٹس ہیں وہاں پہ وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد ویورز اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے طریقہ کار میں یہ ہے کہ آپ NTS کی ویب سائٹ پہ آپ کے سامنے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے اس ویب سائٹ سے آپ فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے فارم کو دونوں سائٹ سے فل کریں گے اس کے ساتھ آپ سی این ای سی کی ایک کوپی لگائیں گے اور دو پاسپورٹ سائز اپنی پکچرز اس فارم کے ساتھ لتھی کر کے اسی فارم پہ آپ کو اڈریس لکھا ہوا ملے گا NTS کا اس اڈریس پر فیز جمع کروانے کے بعد آپ بھجوا دیں گے ویورز ان تمام آسامیوں کے لیے جو اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے وہ اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس ہے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس شام تین بجے تک آپ کی تمام اپلیکیشنز بزریا ڈاک NTS کو موصول ہو جانی چاہیے جن کی اپلیکیشنز اس کے بعد ان تک جائیں گی تو وہ یہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کاؤنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن جو ایڈورٹائزمنٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تین بجے کے بعد جو اپلیکیشنز انہیں ملے گی کہ تیس دسمبر کو وہ ناکابلے قبول ہوں گی اس کے بعد ویورز اپلائی کرنے کا طریقہ ہے انتہائی سیمپل ہے آپ کے سامنے سکرین پر شو بھی ہو رہا ہے آپ نے گوگل پہ جانے گوگل میں جا کے وہاں پہ آپ نے ای ٹیسٹ لکھ کے سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر آپ کو ای ٹیسٹ ویب سائٹ ملے گی جیسا کہ آپ کے سامنے پکچر میں سرچ کیا ہوا ہے ای ٹیسٹ اور پہلے نمبر پر جو ویب سائٹ ہے اسے جب آپ اوپن کریں گے اس ویب سائٹ میں آپ کو دو قسم کا ڈیٹا ملے گا ایک میڈیکل ریلیٹیڈ ایم سی کیوز یہ آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو ملے گا اس میں ای ای ایم ٹی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن یہ بھی سیم پوسٹ ہے جیسا کہ واکسینیٹر کی پوسٹ ہے اس میں بھی میڈیکل کا ڈپلومر ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ دو آسامیوں دو کیٹاگریز جو ہیں ایک میڈیکل ایم سی کیوز اور دوسرا ای ایم ٹی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن ان دونوں پوسٹ میں جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ جونیئر ٹیکنیشن کی پیپرز کے لیے ہیلپ فل ہے اس تمام ڈیٹا کو تیار کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو یہ ڈسکرپشن میں میں ایک لنک رکھ رہا ہوں پلیلسٹ کا اس پلیلسٹ میں تمام میڈیکل سے ریلیڈڈ پاسٹ پیپرز مکمل حل شدہ ہیں آپ نے بس انہیں سننا ہے اسے دیکھنا ہے یاد کرنا ہے تمام پاسٹ پیپرز موجود ہیں انہیں لازمی تیار کریں یہ آپ کے پیپر میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے ویورز اس کے علاوہ کسی قسم کی آپ کیوں کیوری ہو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اریجنل ایڈورٹائزمنٹ بھی ہم سے لینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا آپ کو اریجنل ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ سینڈ کر دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ جوبز اشتہار فیس بک پیج کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کے سامنے موجود ہے آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں کہتا کہ آپ پاکستان میں ہر نئی آنے والی جوب سے باخبر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیٹس جوب اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ